اب بات کرتے ہیں جو برنیر اور زیادہ کامپلیکس جو سوشل ریالیٹی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں برنیر جو ہے وہ یہ ایک طرف کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو موگا سٹیٹ تھے وہ تانشاہ کو تھے ساتھی ساتھ ان کے جو ڈسکرپشنز ہیں وہ ہف سماج کی جو ایک سچائی ہے اس کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو کاری کرتے ہیں ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ملتا تھا کہ وہ جو بھی چیزیں بناتے ہیں اس کی کوالٹی کو ایمپروو کر سکے کیونکہ جو بھی منافع ہے وہ تو ساتھ سٹیٹ کے پاس چلا جاتا تھا مینیفیکچرز جو ہے وہ کہیں زیادہ پریشانی میں تھے ڈکلائن کر رہے تھے اسی سمیں یہ بھی سوکارتے ہیں کہ بہت اچھی کوالٹی کے جو پریشیس میٹلز ہوتے ہیں بھاری سنکھیا میں وہ انڈیا میں آتے تھے کیونکہ یہ جو مینیفیکچرز تھے یہ زیادہ تر اپنی چیزیں ہیں ان کو ایکسپورٹ کرتے تھے اور بدلے میں گولڈ اور سلور لیتے تھے تو انہوں نے یہ مانا کہ جو بھی یہ پاسپرس مرچنٹ کامیونٹی تھی اس کی ایکزیسٹنس جو ہے زیادہ تر اینگیج رہتی تھی جو دور دور تے کے ایکزیسٹنس کے ایکسچینج ہوتے ہیں ان میں سیونٹین سینچری کے دوران جو فیفٹین پرسنٹ پاپولیشن تھی وہ زیادہ تر ٹاؤنز میں رہتی تھی یہ تھوڑی سی زیادہ تھی اگر ویسٹن یوروپ جو اس سائے میں تھا اس سے اگر کمپیر کرے جو ان کی پرپورشن تھا اربن پاپولیشن کا اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی برڈین نے زیادہ تر جو مغل شہر تھے ان کو کیمپ ٹاؤنز کہا گیا ہے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ٹاؤنز جو ہے جو بھی ٹاؤنز تھے وہ اپنی اگزیسٹنس کے لیے یا اپنی سروائیول کے لیے اپنی سروائیول کیمپ پر یعنی جو شاہی دربار ہوتے ہیں ان پر ڈپینڈ کرتی تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب جو ٹاؤنز تھے کیمپ ٹاؤنز یہ اگزیسٹنس میں تب ہی آئے جب شاہی دربار آئے اور ختم ہو گئے تیزی سے جب یہ شاہی دربار چلے گئے وہ یہ بھی سجسٹ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی ساماجی کے آرثک بیس تو تھا نہیں جو اس وجہ سے یہ پوری طریقے سے شاہی سپورٹ پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے شاہی سپورٹ پر ہی نربار کرتے تھے اگر لائنڈ اونرشپ کا سوال اٹھائیں تو برنیر جو ہے ایک سمپل سی پچر کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا سب طریقے کے ٹاؤنز تھے مینیفیکچر کرنے والے ٹریڈنگ کرنے والے پورٹ ٹاؤنز تھے پاویتر سینٹرز ہوتے ہیں پیلی گریمش ٹاؤنز تھے تو یہاں ان سب کی جو ایکسسٹنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو مرچنٹ کمیونٹیز تھی یا جو پروفیشنل کلاسز تھی ان کی سمردی کو ترشاہتی ہیں مرچنٹس جو ہے ان کی جو کمیونٹی تھی وہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی اور وہ جو ہے زیادہ تر اوربنائز تھے اپنے ہی کاسٹ جو کمیونٹی کمیونٹیز ہوتی ہے اسی میں ہی وہ اپنے ہاتھ میں اوربنائز کرتے تھے ویسٹرن انڈیا میں ایسے گروپس کو مہاجن کہتے ہیں اور جو چیف ہے وہ سیٹ کہنا بھی ہے اربن سینٹرز میں جیسے اہمتہ بادے یہاں پر مہاجنز جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر رپیزنٹ کیے جاتے تھے جو چیف ہے مرچنٹ کمیونٹی کا اس کے دوارا اور جس کو جو ہے نگر سیٹ کہا جاتا تھا اور جو اربن گروپس تھے جس میں پروفیشنل کلاسز شامل تھی جیسے فیزیشنز ہو گئے یعنی حکیم ہے وید ہے ٹیچرز میں پندیت یا ملہ آگئے نوائرز میں وکیل آگئے کینٹرز ہو گئے آرکی ٹیکس ہو گئے میوریشنز ہے کیلیگرافرز ہے یہ سب شامل تھی اب کچھ لوگ جو ہے شاہی سپورٹ پر ڈپینٹ کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اور سپورٹر جو ہے ان کی سیوہ کر کر کے جو ہے اپنی جیوی کا چلا رہے تھے کچھ ایسے تھے جو اور اورنری لوگوں کو سرف کرتے تھے شہر کی جو مارکٹس ہے اس میں یا بزار میں پھر آتی ہے بات ویمن کی جو سلیوز تھی ستیت ہوتی تھی اور لیور کی طور پر کان کرتی تھی جو ٹرابلرز جو ہے اب تک انہوں نے ریٹن اکاؤنٹس چھوڑے وہ جنرلی آدمی تھے اور ان کا انٹرسٹ بھی تھا کئی بار جو ویمن کی کانڈیشنز تھی سب کانڈینٹ پر ان کو لے کر کئی بار لکھا بھی جو سوشل انیکوالٹیز ہوتی تھے سماج میں لیکن وہ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ تو نیچرل ہے جیسے ہر سٹیپ میں ہوتا ہے جیسے سلیوز جو ہے مارکٹ میں اوپنلی بکھتے تھے اور جیسے چیزیں بکھتے ہیں ان کی طرح یا ان کو گفت کے طور پر ایکسچینج کیا جاتا تھا جب ابن مچتہ سندھ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ہورس ہے کینڈلز ہے سلیوز ہے ان کو پرچیز کیا اور گفت کے طور پر سلطان محمود بن تبلک کو دیا ملتان جب پہنچے تو وہاں انہوں نے جو گورنر تھے ان کو سلیوز اور ہورس کے ساتھ ساتھ کشمش اور بادام بھی گفت لیے محمد بن تبلک جیسا کہ ابن بطوتہ جو بتاتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھے کہ ایک پریچر تھے جن کا نام رسیر الدین تھا انہوں نے ان کو ایک ہزار تنکاز یعنی جو سکھے ہوتے ہیں وہ دیئے اور دو سو سلیوز دیئے مطلب جو نسیر الدین پریچر تھے انہوں نے جب ان کو کوئی بات جو ہوتی ہے وہ پریچ کری تو اتنے زیادہ خوش ہو گئے محمد بن تبلک کہ انہوں نے نسیر الدین کو ایک ہزار سکھے اور دو سو سلیوز گفت کے طور پر لیے دیئے تو ابن بطوتہ کا جو اکاؤنٹر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیوز جو تھے ان کے بیچ میں بھی کافی زیادہ ڈیفرنس تھے کچھ فیمیل سلیوز جو ہے وہ سلطان کے سروس میں رہتی تھیں اور ایکسپورٹس ہوتی تھی میوزک اور ڈانس میں ابن بطوتہ جو ہے انہوں نے بھی ان کی پرفارمنس کو انجوائے کیا جب وہ سلطان کی سسٹر کی ویڈنگ میں گئے تھی فیمیل سلیوز جو ہے ان کو سلطان کے دوارہ ایمپلائی کیا جاتا تھا تاکہ وہ جو ہے اپنے نوبلز پہ نظر دکھ سکے سلیوز کا زیادہ تر استعمال گھر کے کاموں کیلئے کیا جاتا تھا اور ابن بطوتہ نے پایا کہ ان کی جو سروسز تھی ایک تیسے بلکل انیوارے تھی کہ وہ جو ویمن ہے یا من ہے ان کو پال کیا یا ڈولا میں لے کے جائے گی جو سلیوز کی پرائیس ہوتی تھی خاص طرح سے فیمیل سلیوز کی جو دومیسٹک لیبر کیلئے ضرورت ہوتی تھی فیمیل لیبرز وہیں ضرور ہوتی تھی اسی سمائے کے جو ایویوروپین ٹرابللز تھے جو رائٹرز تھے انہوں نے ٹریٹمنٹ جو ویمن کے ساتھ کیا جاتا تھا اس پر بھی ہائیلائٹ کیا ہے کہ ایک تیسے جو ان کی کنڈیشن تھی ویسٹر اور ایسٹر سوشائیٹیز میں جو ویمن کی کنڈیشن تھی اس کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے مردین نے جو ہے ساتھی پریکٹس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہے انہوں نے یہ مانا کہ اس کچھ ویمن جو ہے وہ ڈیتھ کو جو ہے اپنے اوپر لے لیتی ہے ہستے ہستے جب کیا کہتے ہیں ان کی ہزمن کی ڈیتھ ہوتی ہے کچھ تو ایسی ہے جو خوشی سے اپنے آپ کو ساتھی کر لیتی ہے اور کچھ کو جو ہے فورس کیا جاتا ہے ساتھی ہونے کی پر جو ویمن کی لائیز ہے وہ کھاری پریکٹس جو تھی ساتھی کی میں یہ نون ایڈی کلچل پریکٹس میں بہت ساتھا تھا جو ویمن مرچنٹ فیملیز تھی وہ کمرشل ایکٹویٹیز میں حصہ لیتی تھی کئی بار میں جو ہے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کو کور تک بھی لے جاتی تھی اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ ویمن جو ہے کھالی گھر تک ہی سیمت نہیں تھی ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو ٹرابلرز کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک جھلک دے رہے ہیں پسٹر میں کی مطلب میں ٹینٹیٹیو کہہ سکتے ہیں جھلک دے رہے ہیں جو مین اور ویمن تھے ان کی لائف کے بارے میں جو ان سینچوریز کے دوران ہوئے ہوگے اور یہ جو ابزرمیشنز ہیں یہ ان کے جہاں سے وہ آئے تھے اس کے نظریہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بتائی گی وہی پر بہت سارے ایسے بھی پہلو تھے سماجی کلائن کے جو ان ٹرابلرز نے نوٹس نہیں کیے ساتھی ساتھ جو کے انبھاو ہے جو آپزرمیشن ہے مین کے وہ جو سب کونٹیننٹ سے جو کی سیامودر کراس کر کے پہاڑ کراس کر کے اون لینٹس پہ گئے جو سب کونٹیننٹ کے بہاں تھی وہ بھی جو ہے بہتکل ان نوڈ کیا انہوں نے وہاں دیکھا کیا انہوں نے وہاں سنا کیسے جو ہے ریلیشنشپ لوگوں کے ساتھ جو ہے دور دور کے علاقوں میں بنائے گئے کونسی لینگوڈجز کا استعمال کیا گیا یہ جو اور واقعی بھی اور سے questions ہیں جو شاید ہمارے اتحاس کا جو ہے آنے والے سمیں میں آنے والے سالوں میں بتا پہ تو یہ تھا ہمار چپٹر آپ کو اچھا لگا سمجھ میں آیا سبسکرائب کرو مار چینل آسا ایڈوکیشن بائی موسیقی